بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج چھ اکتوبر ہے دن جمرات کا سال دوہزار بائیس ہے ہم اس وقت موجود ہیں اقبال حال الیمنٹری کالیج گجرات میں یہاں اس اقبال حال الیمنٹری کالیج گجرات کے اندر ایک بڑی پروککار تقریب جو ہے اس کا اعتبام کیا گیا ہے محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے ناظرین عشرہ شان رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جاری اس تقریب کے اندر بچے جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں مقابلہ جات میں جن میں قرآن پاک کی تلاوت شامل ہے جن میں ناتخانی شامل ہے اور ناتخانی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریر کا سلسلہ اس تقریب میں آنے والے بچوں کے جو اجنڈہ اس میں شامل ہے آج کی اس تقریب کے اندر بچے جو تشریف لائے ہیں یہ آئے ہیں حافظہ بات سے منڈی باولدین سے اور پورے گجرات میں سے ناظرین آج کی تقریب جو ہے وہ کافی عصو سے منفرد ہے ایک طرف سے تو یہ اس لیول کی آخری تقریب ہے یعنی اس سے پہلے ہر مرکز میں بچوں نے حصہ لیا ان تقریب میں اس کے بعد تحصیل لیول پر حصہ لیا پھر ڈسٹک لیول پر حصہ لیا آج جو یہ تقریب یہاں پر منعقد ہوئی ہے اس کے اندر جو بچے آئے ہیں یہ ڈوین لیول کی تقریب کے اندر حصہ لے رہے ہیں آج کی اس تقریب میں جتنے بھی بچے حصہ لے رہے ہیں یہ اپنے اپنے ڈسٹک میں ٹاپر ہیں اور ان میں سے جو ٹاپر ہوں گے وہ کل سات اکتوبر دوہزار بائیس کو لاہور میں ہونے والے مقابلہ جات میں حصہ لے سکیں گے ایک اور انفرادیت اس تقریب کی یہ ہے کہ گجرات چونکہ نیا ڈسٹک سے ڈوین بنا ہے اور اس ڈوین کے اندر ہر قسم کی تقریبات میں سے یہ پہلی تقریب ہے جو ڈوین لیول پر منقض ہو رہی ہے اس تقریب کو اورانک بخشنے کے لیے حفظہ بعد کے ڈسٹک ایجوکیشن آتھارٹی کے چیف اگزیکٹیو محترم جعوید اپال بابر صاحب تشریف لائے ہیں ان کا یہاں پہ جو استقبال ہے وہ ڈسٹک گجرات کے ڈسٹک ایجوکیشن آتھارٹی کے چیف اگزیکٹیو عفیصر چودری محمدہ روزیب صاحب کر رہے ہیں اس تقریب کی جو صدارت ہے یا منتظم عالی ہیں وہ ڈسٹک ایجوکیشن عفیصر ملک و مسلیم ہیں ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور آج کی اس تقریب کے اندر آنے والے جتنے بچے ہیں ان کے الگ الگ جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ان کے نام کے ساتھ جو ہے اور ان کے سکول کے نام کے ساتھ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے تاکہ ان کے سکولز کو اور ان کے پیرنٹس کو اتنے بڑے رشت میں سے تلاش کرنا مشکل نہ ہو اور یہ تھوڑا سا لائکتی کام ہے انشاءاللہ ہم اس تقریب کے ختم ہونے کے فوری بعد اس کام کو شروع کریں گے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تقریب کے معاون مذبان مطرم علام عباس آزاد صاحب ہیں یہ اسسسٹنٹ ایڈکیشن آفیسر ہیں مرکز ڈنگا میں اب آیاتِ بینات کی تدابت فرمائنی ارباہ کیسے اتعائیں اور انہی پیغام سے ہمارے قلب و روح کو کلا باشیں فرمائنیا شيخان میراد بسم اللہ الرحمن الرحیم والبوحا والليل لذا سزا ما ردعك ربك وما قلا ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله وللآن قرد خیرا لك من الأولى ولسوف يحطيك ربك فترنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومضحا والليل لذا سزا ما ردعك ربك وما قلا وللآن قرد خیرا لك من الأولى ولا سوف يحطيك ربك فترنا ولا سوف يحطيك ربك فترنا ولا سوف يحطيك ربك فترنا ربك فبزا ام یجدفه يتبه آواز ام یجدك يتبه فا وا و ام یجدك يتبه فاوا ووجده يdockوا ع还有 من مزا فاDam بوجده اعلان موسیقی 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 موسیقی